ہنجی جناب آج ہو پھر سارے جڑے کہندے نے ساڑے موتے چھائیاں نے بلیک ہیڈز نے وائٹ ہیڈز نے ساڑے چیرے تے جھنیاں بھی پیگیاں نے ساڑا کلر بھی بہت زیادہ بلیک ہو گیا تھے ساڑے چیرے تے کوئی گلو نہیں ہے گا ساڑے ایک کوئی ریمڈی چاہی دے جڑے ساڑے انہیں چار مسئلیاں دا حال ہوئے آج میں دورینل ایک کوئی ریمڈی شیئر کرنے لگے جڑے دورین چار مسئلیاں نو ہمیشہ اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست ریمڈی شیئر کرنے لگی ہوں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایک ٹماتر لینا ہے ٹماتر کو دو حصوں میں کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھلنی لینی ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کا جوس نکالنا ہے ہمیں اس کا جوس کے لیے ہمیں اس میں بیج بلکل نہیں چاہیے اسی لیے ہم اس طریقے سے ٹماتر کا جوس نکالیں گے تاکہ اس میں کوئی بیج نہ جائے ٹماتر میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کے کلر کو فیر کرنے میں بہت ہی ہیلپ فول ہوتی ہیں آپ کے ڈاک کلر کو برائٹ اپ کرتی ہے لائٹ اپ کرتی ہے اگر آپ کی سکن پر پگمنٹیشن بہت زیادہ ہے تو ٹماتر میں ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای بھرپور مقدار میں پائی جاتا ہے اور جو کہ ویٹیمن سی ہے آپ کے جو پگمنٹیشن ہے ہائپر پگمنٹیشن ہے چھائیوں ہو جاتی ہیں فی ویٹیمن سی کا سیرم یوز کیا ہوگا تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ آپ کی چھائیوں کو بہت تیزی سے ریموف کرتا ہے اور ٹماتر میں نیچرلی طریقے سے ہی ویٹیمن سی پائی جاتا ہے جو کہ آپ کے کلر کو بھی فیر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی چھائیوں کو بھی ریموف کرتا ہے ساتھ ہی اب آپ نے اس میں ایک چمچ ملتانی مٹی ایڈ کرنی ہے یہاں پر ملتانی مٹی آپ نے پیور ایڈ کرنی ہے مینز کہ آپ نے گھر پر خود بنانی ہے آپ نے بزاری نہیں لینی اگر آپ گھر پر نہیں بنا سکتے تو پھر مجبوری آپ بزاری بھی لے سکتے ہیں ورنہ کوشش کریں کہ آپ گھر پر خود بنائیں جو آپ گھر پر ملتانی مٹی بنائیں گے وہ پیور ہوگی اور پیور ملتانی مٹی کی ایک نشانی ہے کہ آپ ایک چمچ بھی لیں گے تو وہ پھول کر دو تین چمچ کے قریب ہو جاتی ہے اس میں اب آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے راہ ملک یعنی کہ کچھا دودھ آپ نے تین سے چار چمچ اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ اس میں دودھ ڈالتے جائیں گے تو یہ پھولتی جائے گی اسی لیے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہی ملتانی مٹی جو ہے یہ پیور ہوتی ہے یہ آپ کے چہرے سے جتنا ایکسز آئل اسے ختم کرے گی اگر آپ کے چہرے پر دانی ہو گیا تو اسے ختم کرے گی اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر سیکرٹ انگریڈیٹ اس ماسک کو یوز کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اسے یوز کس طرح کرنا ہے اور اسے اتارنا کس طرح ہے اس فیس ماسک کو گرلز اور بوائز دونوں استعمال کر سکتے ہیں اگر اس ماسک کو لڑکے استعمال کریں گے تو اسے کس طرح ہی اتاریں گے اس کا پروسیس انہوں نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ انہیں اس ماسک کو اتارنے میں کوئی بھی تکلیف نہ ہو اسی لیے آپ نے اب اس میں پیل آف ماسک ایڈ کرنا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کوئی بھی ہو آپ کے پاس آپ نے لے لینا ہے میرے پاس یہاں 24 کے گولڈ کا پیل آف ماسک میں یہی والا ایڈ کروں گی ایک چمچ کے قریب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ یہ 20 روپے کا س کیل جاتا ہے تین چار دفعہ آپ اس سے اچھے سے اپنے فیس پر فیشل کر سکتے ہیں فیشل جیسا ہی اس پر 제일 پر یاد ہے یہ سکتا ہے heim выпол بلیک ہٹز ریموو ہوں گے آپ کی چھائیاں ریموو ہوں گی آپ کی جھوریاں جو پڑ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اب آپ نے اسے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے فیس پر اپور ڈریکشن میں اپلائی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے گردن سے سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ اس طرح اپلائی کریں گے تو آپ کے فیشل ہیٹ جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ نے صرف ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے بات نہیں کرنی تاکہ آپ کے فیس پر مزید جھرییں نہ پڑیں آپ نے 20 سے 25 منٹ لگا کر اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب لڑکیوں تو عام طور پر جس طرح ہم پیل آف ماسک لگاتے ہیں ویسے ہی اتار لیں گی کیونکہ آپ کے فیشل ہیر جو ہیں وہ بھی ریموو ہو جائیں گے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بھی ریموو ہو جائیں گے اب لڑکوں کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اگر اس فیس ماسک کو اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جب وہ یہ ماسک کھینچیں گے تو انہیں تو بہت زیادہ پین ہوگا اسی لیے آپ نے اس ماسک کو صرف 20 منٹ اپلائی کرنا ہے یا 20 سے 15 منٹ اپلائی کرنا جب یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح رب کرتے ہوئے اتارنا ہے آپ نے بلکل کھینچ کھینچ کا نہیں اتارنا یہ ہلکا ہلکا گیلا سا ہوگا ہلکا ڈرائی ہوگا تو آپ نے اسے مساج کرتے ہوئے رب کر کے اتار دینا ہے اس طرح آپ کو بلکل پین بھی نہیں ہوگا اور آپ کو ریزلٹ بھی بہت زبردست ملیں گے آپ کے فیس پر جتنے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے ریزلٹ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ریزلٹ تب آپ کو نظر آئیں جب آپ اس ریموو کو اپنے فیس پر اپلائی کریں گے اور ریزلٹ دیکھنے کے بعد آپ کا دل بھی میری طرح بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ گھر پر ہی ہم نے بینہ کوئی پیسے ضائع کی یہ بہت ہی سستے میں اپنے فیس پر اچھا سا گلو حاصل کر لیا ہے اور ہمیں پالر بھی نہیں جانا پڑا اور کوئی کریمیں وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنی پڑی اپنے پیسے بھی ضائع نہیں کرنے پڑے ہے نہ مزے کی بات تو آپ نے اس فیس ماس کو ضرور اپلائی کرنا ہے بہت زبردست ریزلٹ ملیں گے اس فیس ماس کو آپ بچوں کی سکن پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ اپنے فیس پر اپنے ہاتھوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہاتھوں پر چھوڑییں پڑ گئیں ہیں تو آپ اس فیس ماس کو ضرور اپلائی کریں آپ کے ہاتھوں پر جتنی جھوڑیاں وہ ختم ہو جائیں گی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہے ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی